سغرا سے ملا دو مجبور ہے مغموم ہے بیمار ہے بابا سغرا بھر کنبے کی عزاداری بابا وہ میری مغبت میں گرفتاری بابا بیمار 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 بہن کا مجھے چہرہ دکا دو سغرا سے ملا دو سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں جناب سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو سغرا سے ملا دو اکبر بیمار کے شرر دل پا یقا یق ہوا صدمہ رکنے لگ ساسر متغیر ہوا چہرا کرتے ہوئے بندہ سغرا سے ملا دو سغرا صغرہ سے ملا دو صغرہ سے ملا دو زندہ بات پائندہ بات محترم جناب شباب رضوی صاحب کے ہاتھوں تبرک دیا جا رہا ہے محترم جناب شبی اکباس صاحب کو کہ جو اس کمیٹی کے پرسیڈنٹ ہے بمبئی سے ترشیف لائے شباب رضوی صاحب ان کے ہاتھوں تبرک دیا جا رہا ہے آئیے حضرات دیکھیں اب بہت جلدیل دین جوانے میں نے اپنی گفتگو بہت ملتوی کر دی ہے میں خود زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا یہ ہوں کہ انجمن آپ کو بلاؤں انجمن مظلومیہ ایک کلام پڑھے گی اور انجمن مظلومیہ کے فوراں بعد ہماری مہمان انجمن جو فیض آباس سے آئی ہے جس کے نوہا خان ہے وکرم شرمہ جی وہ آپ کے روبرو ہوں گے آپ انہیں ملاحظہ فرمال دیجئے کون صغرہ کون علی اکبر مصطفی جیسی ادائیں مصطفی جیسا جمال دہر میں لیلہ ترے بیٹے کا ہمسر کون ہے دہر میں لیلہ ترے بیٹے کا ہمسر کون ہے دور احمد میں اگر ہوتے علی اکبر جماں سوچنا پڑتا زمانے کو قیمبر کون ہے آئیے اگرات انجومنِ مظلومیہ آپ کے روبرو اور انجومنِ مظلومیہ کے فوراً بعد انجومنِ معصومیہ جس کے نوحہ خان وکرم شرمہ ہیں وہ آپ کے روبرو ہوگی انجومنِ مظلومیہ سے گزارش ہے کہ جلدہ جلد تشریف لائے اور نوحہ خانی سینہ زنی فرمائے اور انجومنِ معصومیہ جس کے نوحہ خان وکرم شرمہ جی ہیں وہ جلدہ جلدائس پاہیں تاکہ انجومن مظلومیہ کے فوراً بعد نوہ خانی وسینہ زنی کر سکیں انجومن مظلومیہ رانی منڈی آپ کے روبرو ہے تشریف لارہی نوہ خانی سینہ زنی کے لیے اور انشاءاللہ جو حضرات باقی رہ گئے ہیں جو نوہ خان حضرات وہ صبح میں پڑھیں گے اور اس کے فوراً بعد جبل پر کی انجومن آپ کے روبرو ہوگی انجومن معصومیہ کے فوراً بعد یہ تمام انجومنیں ایک کے بعد دیکھ رہے ہیں آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوتی رہیں گی فلحال انجومن مظلومیہ رانی منڈی آپ کے روبرو ہے اور اس انجومن کے فوراً بعد ایک بیرونی انجومن جس کے نوہ خان وکرم شرمہ جی ہیں وہ تشریف لائیں گے اور آپ کے روبرو ہوگی شرمہ جی کے بعد انجومن عاشق حسین آپ کے روبرو ہوگی اور حضرات یہ خاص اعلان ہے لائیوازاداری.com انڈیا پاکستان لندن امریکہ افریقہ سودان وغیرہ تک میں ہے ساری دنیا میں اس کا نیٹورک ہے اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جو عزاداری کی نشر و اشاعت فرما رہے ہیں جہاں جہاں بھی عزاداری کے خدمتگار ہیں ہم ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما اور دن دونے راچ چوگنی ان کو ترقی نائد فرما تاکہ دنیا کے گوشے گوشے میں عزاداری حسین کا پیغام پہنچ سکے عزاداری حسین عام ہو سکے لائیوازاداری.com ساری دنیا میں خدمت کر رہی ہے آج علابات کا پروگرام بھی نشر ہو رہا ہے اور ساری دنیا اس وقت علابات کے مجمع کو دیکھ رہی ہے انجومن مظلومی ارانی منڈی آپ کے روبرو ہے ملائزہ فرمائیے یا غازی یا عباد یا غازی یا عباد یا غازی یا عباد یا غازی یا عباد 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 یا عباد یا غازی تو ہے ہر ایک سے جدا تیرا رتبہ ہے بڑا تیری توکیل ہے یہ تو ہے ہر ایدر کی دعا توجہ جاؤں آزاد ایک ایک بند بغاز طور سے تیری توکیل ہے یہ تو ہے ہر ایدر کی دعا یا غازی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس قلب سرور یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس جاؤں آزاد یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس موسیقی 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 ہم پرچم عباس کو جھکنے نہیں دیں گے موسیقی 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 پرچم کے تلے پھر گویا ہی نہیں سکتا بد نسلی سے ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا یہ پرچم کے آفاز ہے جانا ماری ایک آٹوں پہ تاریکے سے بکھر جاتے ہیں ابھی انجان ہے وہ حد سے گزر جاتے ہیں ابھی پرچم کے وہ حیبت ہے کے ڈر جاتے ہیں ابھی کچھ لوگ اسے دیکھ کے مر جاتے ہیں ابھی توجہ ہو جانا مازار پرچم کے تلے پھر گویا ہی نہیں سکتا بد نسلی سے ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا یہ پرچم کے آفاز ہے پرچم کے آفاز ہے جانا ماری اے دنیا کے خیالوں کو سجا دیتا ہے پرچم مر جائے ہوئے پھول کلا دیتا ہے پرچم تقدیر زمانے کی بنا دیتا ہے پرچم مت پوچھنا یہ ہم سے کے کیا دیتا ہے پرچم انسان کو خود دور بناتا ہے یہ پرچم مجبور کو مفتار بناتا ہے یہ پرچم اس بند میں خاص تہور سے توجہ جاؤں گا آزار اے دولت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی تمنہ ہے تو آہ جاؤ یہاں پر شہرت کی عباس کے ساہے میں کھڑا ہے اور کہتے ہیں دنیا میں وہی سب سے بڑا ہے بہت ہمتہ بھئی آپ کے علابات کے انجمن آپ کی سماٹو کے حوالے آپ دعائیں نہ دیں گے تو کون دعائیں دے گا اس لیے کہ یہ پروگرام ساری دنیا میں جا رہا ہے لوگ دیکھیں گے کہ علابات والے اپنی لوگوں کو کیشہ کھلتے ہیں بہت ہمتے ہیں بہت ہمتے ہیں انجمن معصومیہ فیض آباد تیار رہے فوراں اے بچپن میں ہی دکتے ہیں جوانی کے بھی تیور خربان میں ہو جاؤں نہ کس واسطے اس پر مانگا ہے اسے میں نے بھرا اے دل سرور مادے کے جھولے میں مجھے کہتی تھی اکثر یہ ہو کے بڑا خادم مقتار بنے گا بچہ میرا سرور کا ازاں دار بنے گا اے دور ستم ہم سے نگا ہوں کو ہٹا لے سب شہ کے ازادار ہے غازی کے جیالے کہتے ہیں زمانے سے یہ مظلومیاں والے تاریخ مکانات کو تنویر کریں گے ہم قبر میں بھی مادہ میشہ بھی کریں گے مقتہ زمانہ علماء ازاد اس سارے زمانے کو عذاب دار بنا دو جو اس کو اٹھائے اسے جینے کی دعا دو جو اس کا ہو دشمن اسے نظروں سے گرا دو تم بھی یہ شرر نقوی زمانے کو بتا دو مقتہ زمانہ علماء ازاد گوئی بھی تو اس کو سے انجا نہیں ہے پرچم کا جو دشمن ہے وہ انسان نہیں ہے پرچم عباس کے سر جان ہمارے یہ پرچم عباس کے سر جان ہمارے اس سارے زمانے کو عذاب دار بنا دو جو اس کو اٹھائے اسے جینے کی دعا دو جو اس کا ہو دشمن اسے نظروں سے گرا دو تم بھی یہ شرر نقوی زمانے کو بتا دو تم بھی یہ شرر نقوی زمانے کو بتا دو کوئی بھی تو اس کو سے انجا نہیں ہے پرچم کا جو دشمن ہے وہ انسان نہیں ہے پرچم عباس کے سر جان ہمارے زندہ بہت جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں انجمن مظلومی آپ کے روبرو ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ پرچم عباس ہے پہچان ہماری میں نے سوچا کہ جب الہباد والے داد نہیں دے رہے تو میں ہی دے دوں ان کو داد تو میں نے بھی بہرحال داد دی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے اپنے مصروں پر داد دی بلکہ ان کے پڑھلے پر داد دی اس لئے کہ یہ پڑھ بہت اچھا رہے تھے آئیے حضرات اب وہ انجمن آپ کی سماتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ جو فیضاباد کی سرزمین سے آئی ہے انجمن معصومیہ اور انجمن معصومیہ کے بعد انجمن فدائی آشق حسین جبل پر جس کے نوہ خان جناب شجاہ صاحب ہیں وہ آپ کے روبرو ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف رکھیں انجمن معصومیہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور انجمن محمد یا کمیٹی کے جانب سے انجمن مظلومیہ کا تبرک دیا گیا ہے آپ حضرات سے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اس مہمان انجمن کو ملاحظہ فرمائے کہ جو آپ کی مہمان انجمن فیضاباد کے سرزمین سے تشریف لائی ہے انجمن معصومیہ جس کے صاحب بیاز ہیں وکرم شرمہ جی وکرم شرمہ جی آئیں گے اور مولا کی بارگاہ میں نظران اقیدت پیش فرمائیں گے سلام بھی پڑھیں گے اور لوحہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اگر انجمن معصومیہ میرے یہ آواز سن رہی ہے تو اس سے گزارش ہے کہ جلد جلد اسٹیج پائیں انجمن مظلومیہ اپنا الویدائی ماتم کر رہی ہے آدھ پر اوبرو ہے جلد 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 جل انجمن مظلوم یا رانی منڈی مشروف ماتم ہے اور وکرم شرمہ جی آپ کے روبرو ہونے کو ہیں فیض آباد کی مہمان انجمن ہے دور دراس کا سفر تیہ کر کے آپ کے درمیان تشریف رکھتی ہے اور اس کے بعد فورا جبل پر ایم پی کی انجمن ہے جو آپ کے روبرو ہوگی اور اس کے بعد دادو پور کی انجمن انجمن جعفریہ انشاءاللہ آپ کے روبرو ہوگی انجمن مظلومیہ سے اس لیے کہ وقت تھوڑا سا ہمارے پاس کم بچا ہے انجمن مظلومیہ سے گزارش ہے نعرہ حیداری مل کے نعرہ لگائیں نعرہ حیداری نعرہ حیداری یہ پرچم عباس ہے پہچان ہماری کس کا پرچم ہے تا مولا عباس کا پرچم کون عباس وہ عباس جس کو علی جیسے باتنے والے نے مانگا علی جیسے عطا کرنے والے نے مانگا علی ساری کائنات کو باتنے والا ہے علی ساری کائنات کو دینے والا ہے علی ساری کائنات کو عطا کرنے والا ہے علی ساری کائنات کو بخشنے والا ہے علی ساری کائنات کو دینے والا ہے مگر سلام ہو عباسِ علمدار کی عظمتوں پر سلام ہو عباسِ علمدار کی فضیلتوں پر سلام ہو باسِ علمدار کی بلندیوں پر سلام ہو باسِ علمدار کے ردبوں پر کہ علی جیسے باتنے والے نے مشکل کشائے کائنات نے دامادِ رسول نے مولاِ غدیر نے جنابِ امیر نے مولا عباس کو مانگا ہے عباس کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے عباس اس عظیم فضیلت کا نام ہے عباس اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کو جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنا نورِ نظر کہا ہے اپنا لختِ جگر کہا ہے اپنا لادلہ کہا ہے اپنا نورِ نظر کہا ہے اپنا بیٹا کہا ہے مولا عباس کو جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے اپنا بیٹا کہا ہے یہ پرچمِ عباس ہے پہچان ہماری آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے نا شائر نے کہا خوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں خوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں خوبت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں ابباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں بھائی جو سننے کے لئے آئے ہیں وہ سنیں خوبت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں خوبت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں ابباس کے علم کی ہوا کھا رہا ہوں میں تھوڑے سی خاکش ہوا لیے تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاتے شفا لیے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاتے شفا لیے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں ہوں میں عباس کے عالم کی ہوا کھا رہا ہوں میں دھولے سے عشق تھوڑی سی خاتے شفا لیے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں ہاتھوں پہ لے رہے پرشتے میرے خدم دنیا سمجھ رہی ہے کہ اترا رہا ہوں خوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں خوت بڑی توجہ آپ حضرات کی بڑی توجہ دیکھیں حسین ایسی شخصیت کا نام ہے جو سنی کا نہیں شیعہ کا نہیں ہندو کا نہیں عیسائی کا نہیں کسی کسی فرقے کا آقا اور مولا نہیں ہے حسین حسین سب کا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فقط حسین ہمارا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فقط ہم حسین کسی ایک کی ملکیت نہیں کسی ایک کی جاگیر نہیں اب جو سننے آئے ہیں وہ سنیں جو باتیں کر رہے ہیں ان کو اختیار ہے وہ بولتے رہے اللہ ان کی زبان کبھی خاموش نہ ہو وہ ہمیشہ بولتے رہے خوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں اب پاس کے عالم کی ہوا کھا رہا ہوں میں تھوڑے سے عشق تھوڑی سی خاکش والی ہے جنت خریدنے کے لیے جا رہا ہوں میں ہاتھوں پہ لے رہے ہیں فرشتے میرے خدم دنیا سمجھ رہی ہے کہ اترا رہا ہوں میں اب یہ اس سلسلے کا آخرش ہے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں فرشتے میرے خدم دنیا سمجھ رہی ہے کہ اترا رہا ہوں میں قوت قوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں چوتھے امام امام سید سجاد علیہ السلام کا موجزہ کیا ہے وہ موجزہ ملائدہ فرمائے جہاں تک مولا کے چاہنے والے ہیں اس کے بعد آپ کی انجومن مہمان انجومن وکرم شرمہ جی ان کے والد بھی بہت اچھے نوہا خان تھے آپ جانتے ہیں آپ ان کو سنتے تھے اللہ ان کے درجات آلی فرمائے وہ مولا کے نوہا خان تھے اور اب اپنے بیٹے کو دیکھے گئے ہیں اس لیے کہ عشق حسین عشق حسین عشق حسین عشق حسین دنیا کے بازاروں میں نہیں ملتا ہے عشق حسین خون میں ملتا ہے یا علی یا علی عشق حسین خون میں ملتا ہے ان کے باپ بھی بہت اچھے نوہا خان تھے یہ بھی بہت اچھے نوہا خان ہے اب چوتے امام کا موجزہ دیکھیں آپ قوت بدن میں بڑی توجہ آخری آدمی تک قوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں اور جس کا عالم ہے یہ جس غازی کا عالم ہے اس غازی کے لیے تو ہندو شاہر نے کہا تھا کہ رام کی سوگند ہم کو ہم نے لشمن کی طرح رام کی سوگند ہم نے ہم کو لشمن کی طرح نام سین نام کر رکھا ہے سینے پر رکھا مباس کا تم حسینی ہو تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں آؤ مل جلدر اٹھائیں عالم عباس کا اور دیکھیں دیکھیں جب حیدر کی جب مولا کی محبت دل میں آتی ہے تو شاہر کہتا ہے نام مہندر رشت ہے میرا حیدر کا شہدائی ہوں نام مہندر رشت ہے میرا حیدر کا شہدائی ہوں میرے بارے میں سوچے گا تو پاگل ہو جائے گا نہیں 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 سنیں آپ زبان ماتھو رکھنا بھی شیعہ شاعر نہیں سننے شاعر نہیں ہندو شاعر تیور دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جنت میں جنت میں یہ کہتے ہوئے گز جاؤں گا ماتھو یار کیا سن رہے ہو الہباد والو بہت بڑا شعر سنا رہوں میں زبان دیکھیں آپ بیباکی دیکھیں آپ جنت میں یہ کہتے ہوئے گز جاؤں گا ماتھو شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں یا علی جنت میں نہیں ایسے نہیں یار بہت بڑا شعر سنایا ہے میں نے اتنی آسانی سے داد دیتے ہیں آپ لوگ اب آخری شعر آخری شعر اور شرر نخوی کی جانب سے الہباد کے مومینین کے لیے تحفہ جو انجمن آئی وی ہیں ان کے لیے تحفہ مولا سجاد علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے خوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں بڑی توجہ اس جیسے لے کے آخری آدمی تک جہا جہاں مولا کے جانے والے تشریف فرمائے دعاوں میں آدھ رکھیں گے انشاءاللہ شرر نخوی آپ کے دلوں کی دھکر بن جائے گا اگر یہ شعر محسوس کر لیا آپ نے خوت بدن میں اپنے عجب پا رہا ہوں میں اب پاس کے عالم کی ہوا کھا رہا ہوں میں تو ایسے عشق تھوڑی سی خاگش والی چندت خریدنے کے لیے چاہ رہا ہوں میں ہاتھوں پہ لے رہے ہیں فرشتے میرے قدم دنیا سمجھ رہی ہے کہ اترہ رہا ہوں میں اسلام دے رہا تسدہ المدد حسین سجاد اٹھ کے بولے ابھی آرہا ہوں میں اسلام دے رہا تھا مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اسلام دے رہا تھا سجاد اٹھ کے بولے ابھی آ رہا ہوں زندہ بات جیو جیو میرے بھائیو میرے پاس میرے دوست چندن فیض آبادی کا خاص طور سے فون آیا انہوں نے وکرم شرمہ جی کی بڑی تعریف کی کہ شرر بھائی بہت اچھا پڑتے ہیں میں نے لاسٹیئر بھی سنا تھا اور انشاءاللہ اب بھی سنوں گا شیروں کے ساتھ ساتھ اس انجمن معصومیہ کا استقبال نعرے کے ساتھ ہونا چاہیے جہاں تک مومنین ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے غدیر خم کے ماننے والے ہیں نبی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے دیا تھا علی کو ہم نے ہاتھ کھول کے لیا تھا ہاتھ کھول کے لیا تھا سمجھا کرو سمجھا کرو بہت دور بول رہا ہوں ہاتھ کھول کے لیا تھا نعرہ خیر بھائی نعرہ خیر بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے دل کی گہرائی سے نجف کی دہیوز تک ہماری آواز جانا چاہیے مولا علی علیہ السلام کی بھارگاہ کو بہت سا دینا چاہیے بلکل اقیدت کے سمندر میں غلطہ ظن ہوگے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ ہائی دوری اس انجمن کے فوراں بعد ایم پی کی انجمن انجمن عاشق حسین آپ کے روبرو ہوگی جس کے نوحہ خان بہت پیارے ہیں شجاہ صاحب انشاءاللہ اسے بھی آپ محسوس فرمائیں گے انجمن معصومیاں آپ کے روبرو وکرم شرمہ جی آپ کے روبرو سایہا شاہے سایہا شاہے سایہا سایہہ سایہہ ہاتھیں تیری کن تجھے سمجھائے گا ہوش میں آئے دشمن سرورورنہ بہت پچھتائے 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 گا وقت نکل جائے گا تیرے ہاتھ نہ کچھ بھی آئے گا وقت نکل جائے گا تیرے ہاتھ نہ کچھ بھی آئے گا ہوش میں آئے کشمن سرور پرنا بہت پچھتائے گا مان ہمارا کہنا اب سے جال عادت ماتم کی مان ہمارا کہنا اب سے جال عادت ماتم کی خبر کی تاریکی میں بہت کام آئے گی دولت ماتم کی مان ہمارا کہنا اب سے جال عادت ماتم کی بند ہوئی گئے آنکھیں تیری کون تجھے سمجھائے گا ہوش میں آئے کشمن سرور پرنا بہت پچھتائے گا ودعت کے جکر میں پسا ہے محشر کا کچھ دھیان نہیں ودعت کے جکر میں پسا ہے محشر کا کچھ دھیان نہیں حافظ قرآن ہو کے نبی کا یاد تجھے فرمان نہیں حافظ قرآن ہو کے نبی کا یاد تجھے فرمان نہیں ایسے نبی کو اپنا چہرہ حشر میں تُو دکھ لائے گا مدعت کے جکر میں پسا ہے محشر کا کچھ دھیان نہیں ودعت کے جکر میں پسا ہے محشر کا کچھ دھیان نہیں حافظ قرآن ہو کے نبی کا یاد تجھے فرمان نہیں حافظ قرآن ہو کے نبی کا یاد تجھے فرمان نہیں ایسے نبی کو اپنا چہرہ حشر میں تُو دکھ لائے گا خوش میں آئے کشمن سر وقت پرنا بہت پشتائے گا خوش میں آئے کشمن سر وقت پرنا بہت پشتائے گا دل میں غمیشہ بیر سجا کر رازی کر لے زہرہ کو دل میں غمیشہ بیر سجا کر رازی کر لے زہرہ کو دل میں غمیشہ بیر سجا کر رازی کر لے زہرہ کو دل میں غمیشہ بیر سجا کر رازی کر لے زہرہ کو خوش نہ ہوئی گئی فاطمہ تجھ سے ہر جگہ ٹھو کر خوش میں آئے کشم دل میں غمیشہ بیر سجا کر رازی کر لے زہرہ کو دروازہ توبہ کا کھلا ہے بہتر ہے توبہ کر لے دروازہ توبہ کا کھلا ہے بہتر ہے توبہ کر لے شکر خدا کا خاک شفا پر جلدی سے سجدہ کر لے شکر خدا کا خاک شفا پر جلدی سے سجدہ کر لے تمہاری سے حیدر آئے جب تو کچھ نہ سمجھ میں آئے گا مرش میں آئے دشمن سرور ورنہ بہت خوش سائے گا مرش میں آئے دشمن سرور ورنہ بہت خوش سائے گا نہ اہلوں کی ایک نہ مانو دانش کا کہنا مانو بھائی سمجھتے ہیں ہم تم کو تم بھی ہمیں بھائی بھائی سمجھو دولو جہاں میں عزت ہوگی شہ کا گھر ہو جائے گا مرش میں آئے دشمن سرور ورنہ بہت خوش سائے گا مرش میں آئے دشمن سرور ورنہ بہت خوش سائے گا حضر علیہ شب داری السلام علیکم حضر علیہ شب داری السلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے میں اس خوبصورت ماحول میں قطعی طور پر دخل اندازی کرنے کا قائل نہیں ہوں لیکن صرف ایک وجہ سے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں وجہ یہ ہے کہ میرے پاس اہلِ الہباد کی بہت سے محبتیں پہنچ رہی ہیں مسلسل مومنین کی گزارش مائک پر آنے کی ہے فردن فردن جواب دینے سے اچھا یہ ہے ایک بار مائک پر آؤں اپنی بات کہہ کے چلا جاؤں اور وہ بات یہ ہے کہ اس شب داری میں گزشتہ دو برس سے میں اپنی مسروفیات کی بنا پر غیر حاضر رہا بابو بھائی گزشتہ دو ہفتہ قبل بابو بھائی نے مجھے حکم دیا یہاں آنے کا میں نے ان کی محبت کو قبول کیا میں نے کہا بابو بھائی میں اس شب داری میں آؤں گا ضرور لیکن ایک لفظ بولوں گا نہیں بابو بھائی نے کہا کہ آپ اسٹیج پر بیٹھے رہیے لیکن آئیے میری یہ خواہش ہے میں ان کے خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسٹیج پر آکے بیٹھ گیا مجھے کچھ نہیں کہہ رہا ہے اس سلسلے میں میں نے بابو بھائی سے کہا اچھا میرا ٹکٹ کرا دیجئے اس لئے کہ میں اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تو میں ٹکٹ کراؤں انہوں نے ٹکٹ مجھے بھیج دیا میں آپ حضرات کی اہلِ الہابات کی آواز پر محبتوں پر لبیک کہتا ہوا آگیا ہوں انجمن ماسومیاں فیض آباد جس کے صاحبِ بیاض وکرم چند شرما وکرم کا مطلب ہوتا ہے بریو وکرم کا مطلب ہوتا ہے سٹرونگ وکرم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط وکرم کا مطلب ہوتا ہے بہادر اور یہ بریو صرف زبانی بریو نہیں صرف فیزیکلی بریو نہیں صرف باڈی لینگویج سے بریو نہیں بلکہ حقیقت میں وکرم وہ ہے جو عقیدے کا بھی وکرم ہو کردار کا بھی وکرم ہو سلیقے کا بھی وکرم ہو تہذیب کا بھی وکرم ہو تمدن کا بھی وکرم ہو گفتار میں بھی وکرم ہو رفتار میں بھی وکرم ہو اور یہ ساری صلاحیتیں وکرم چند شرما میں موجود ہیں بحمد اللہ ایم بی اے کا ایک سٹوڈنٹ ایک مصروف ترین اسٹوڈنٹ جو اپنے والد کے نقش قدم پر اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر ذکر اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام میں اپنی تمام مصروفیات کو درکنار کر کے انجمن معصومیہ فیض آباد کی نمائندگی کرنے کے لئے شانہ بشانہ انجمن معصومیہ کے ہے میں ایسے جذبے کو ایسے حوصلے کو سلام کرتا ہوں اور بارگاہ میں شہزادی کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں اور وہ عاشق حسین چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ پنجابی ہو کسی بھی مسلک کا ہو اگر وہ ذکر اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام میں اپنی حاضری دے رہا ہے تو اس کے جذبے کو ہمارا سلام وکرم چند شرمہ کے استقبال کے لئے کچھ اور نہیں کہنا ہے بس یہ کہنا ہے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جس کے جملوں میں جس نے ابھی اپنی باتوں میں اپنے صدا کے انداز میں ایک بات کہا ہے کہ گمراہیوں کے اوپر جو لوگ چل رہے ہیں ان کا کہنا نہ مانو نہ اہلوں کا کہنا نہ مانو نہ اہلوں کی باتیں نہ مانو بلکہ ہماری بات مانو تم ہمیں بھائی کہو ہم تمہیں بھائی کہیں وکرم چند شرمہ نے نا اہل کسے کہا اگر اس بات کی تشریح کرنا ہو تو آئیے میں اشور چند محسوس سے پوچھوں آئیے میں ماتھر سے پوچھوں کہ وہ نا اہل کسے کہہ رہے ہیں ماتھر کی لینگویج میں ماتھر کی زبان میں ماتھر کے قلم میں نا اہلوں کی ڈیفنیشن موجود ہے کس انداز میں موجود ہے کہ ایمان لا چکے ہیں مگر مانتے نہیں ایمان لا چکے ہیں مگر مانتے نہیں قرآن حفظ کرتو لیا جانتے نہیں جاگو بھئیہ میں تیسرا چوتھا مصرہ پیش کرنا جا رہا ہوں اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ جس خوبصورتی کے ساتھ جناب شرر نقوی صاحب میرے بھائی میرے دوست اس ذمہ داری کو نبا رہے ہیں وہ نبائیں گے بس تیسرا چوتھا مصرہ اس کے بعد اجازت نا اہلوں کی ڈیفنیشن سن لیجئے میں نہیں کہہ رہا ہوں کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ وشنات پرساند ماثر کہہ رہا ہے نا اہلوں کی ڈیفنیشن کیا ہے ڈیفنیشن یہی ہے کہ ایمان لا چکے ہیں مگر مانتے نہیں قرآن حفظ کرتو لیا جانتے نہیں تو شہدائی بنتے ہیں یہ خدا اور رسول کے لیکن حسن حسین کو پہچامتے نہیں ملکہ حدری شہدائی بنتے ہیں یہ خدا اور رسول کے لیکن حسن حسین کو پہچامتے نہیں یہ وہی مسلمان ہیں جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے میں ڈائیس کے اپنے آوازیں بلند ہونا چاہتا ہوں ڈائیس سے مجھے رسپانس ملنا چاہیے مجمع بیدار السلام سننے کے لیے جام پر جام پیا پھر وہی وشنات پرساند ماثر جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے کہ ہاں یہی دین تو اس دین سے طوبہ ماثر شک پیمبر پر کیا پھر بھی مسلمان رہے آئیے میں انہی جملوں کے ساتھ میں گزارش ہائی ناری گزارش کروں عشور چند شرما وکرم چند شرما سے وکرم چند شرما کی زبان مادری زبان ہندی زبان ہے ہندی زبان میں بڑی ساری گفتگو کی گئی ہے رکت میں اپنے ڈبو کر لیکھنی عباس نے رکت میں اپنے ڈبو کر لیکھنی عباس نے وشو کے ماتھے پہ لکھ دی شانتی عباس نے رکت میں اپنے ڈبو کر لیکھنی عباس نے وشو کے ماتھے پہ لکھ دی شانتی عباس نے کہ پیاس پوری توجہ جانے گرامی قیمتی شیر رکت میں اپنے ڈبو کر لیکھنی عباس عباس وشو کے ماتھے پہ لکھ دی شانتی عباس کہ پیاس ہوتو پر رہی چلو میں تھی عب فرات پیاس ہوتو پر تھی اور چلو میں تھی عب فرات پیاس پر ایک چھیت بھی آنے نہ دی عباس آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت سے جس کی ذات محتاجِ تعرف نہیں ہے محترم وکرم چند شرمہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ماتمہ حسین حضرات تمام انجمنوں سے گزارش ہے کہ ذرا مختصر سا وقت لیں اس لیے کہ ہمارے ڈامن وقت کم ہے ابھی بمبئی سے آئے ہوئے جناب عمران میندی صاحب بھی آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوں گے ایم پی کی انجمن بھی ہے ابھی اہلِ سنت حضرات کی انجمن بھی ہے ڈاند اوپر کی انجمن بھی ہے تو میں انجمنِ معصومیوں سے گزارش کروں گا کہ ذرا کم وقت میں زیادہ کلام سنانے کی کوشش کریں یا حسین موسیقا 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 زہرہؑ زہرہؑ پی بدعائے زہرہؑ زہرہ کے پل رہے ہیں جو سائے میں دعائے زہرہ کے پل رہے ہیں جو سائے میں دعائے زہرہ کے پل رہے ہیں جو سائے میں دعائے زہرہ کے پل رہے ہیں جو سائے میں دعائے زہرہ کے پل رہے ہیں جنت کی دوڑ میں وہ آگے نکل رہے ہیں جو سائے میں دعائے زہرہ کے پل رہے ہیں نامِ حسین لے کر سڑکوں پہ کر کے ماتا نامِ حسین لے کر سڑکوں پہ کر کے ماتا نامِ حسین لے کر سڑکوں پہ کر کے ماتا نامِ حسین لے کر سڑکوں پہ کر کے ماتا اب تک یزیدیت کا سر ہم کو چل رہے ہیں جو سائے میں دعائے زہرہ کے پل رہے ہیں زہرہ کے پل رہے ہیں نامِ حسین لے کر سڑکوں پہ کر کے ماتا نامِ حسین لے کر سڑکوں پہ کر کے ماتا نامِ حسین لے کر کے ماتا اب تک یزیدیت کا سر ہم کو چل رہے ہیں جو سائے میں دعائے زہرہ کے پل رہے ہیں کل مانگتے تھے بیعت اب روکتے ہیں ماتا کل مانگتے تھے بیعت اب روکتے ہیں ماتا کل مانگتے تھے بیعت اب روکتے ہیں ماتا